بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ویب ڈیجائن میں پڑھیں گے کیا ایمیجز لگانا ٹھیک ہے سب سے پہلے چلتے ہیں پروجیکٹ کی طرف ڈریم ویور کھولیں اور یہاں سے ایک ایس ٹیمل ڈاکیومنٹ کریٹ کریں آج اب یہاں آج ہم لکھ لیں گے می ایمیجز یہ ہمارا ٹائٹل ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ہم اپنا سیف کریں گے کنٹرول ایس اور اپنی ڈیریکٹری میں جا کے الیکسر نمبر فائف صحیح ہے اور اس کو یہاں سیف کرنے کے بعد تھوڑا سا نی سے آئیں گے اور ایک ایس ٹو لگائیں گے یہاں پہ ہیڈنگ لگائیں گے ایک ایس ٹو اور اس کے اندر لکھیں گے می گیلری صحیح می گیلری لکھنے کے بعد اس کی تھوڑی سی سٹائلنگ کر لیں سٹائل سٹائلنگ ہم سی ایس ایس میں آگے جا کے پوری پڑھیں گے ابھی اس سے گھبرانا نہیں ہے لیکن یہ سر فسٹے کر رہا ہوں تاکہ وہ برا نہ لگے زیادہ اور مزید کیا کرنا ہے اس میں کلر اور کلر ہم کچھ کریں گے کچھ ایسا سا کلر اس کا کر لیں گے ٹھیک ہے اور فونٹ سائز فونٹ سائز ہم کر لیں گے تھرڈی سکس ٹھیک ہے اور ٹیکسٹ آلائن تو سینٹر صحیح ہے ایف ٹیل پریس کریں اور اس کو چلا کے دیکھیں کیا سا پری بیو آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ میری گیلری کا آپسنز آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پری بیو ہے واپس بری میور کی طرف چلتے ہیں اور یہاں سے نیچ سے آ کر جو اب ایمیج کے ٹیگ لگانے ہیں ان کو لگانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایمیج ایک سیلف کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے ایمیج کو کلوزنگ ٹیگ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ایمیج کے لئے سب سے اہم اور امپورٹنٹ پاپرٹی ہوتی ہے سورس جس کو شورٹ میں کہتے ہیں اس آر سی ٹھیک ہے تو آپ کو اس آر سی لازمی طور پر لگانا ہوگا تاکہ آپ اس کی سورس ڈیفائن کر سکے اس آر سی اور انٹر کریں اور یہاں سے آپشن آئے گا براوز کا تو یہاں براوز پر بھی انٹر کریں اور جیسے آپ براوز پر انٹر کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈیالوگ باکس کھل کے آجے گا جہاں سے آپ کو اپنی ایمیج سیلیٹ کرنے ہوگی تو میری ایمیجز بہت ساری ہیں پکچرز میں پڑھی ہوئی صحیح تو میں ان کو اٹھا کے میں کوئی سی بھی ایک ایمیج یہاں سے یہ والی اٹھاؤں گا اور اس کو اٹھا کر اکے کر لوں گا صحیح ہے اب اس سے پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو اپنی ڈیریکٹری میں کوپی کرنا چاہتا ہوں صحیح صحیح لیکن کیونکہ جب ہم ویب سائٹ بنانے کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنے کام کو پروفیشنل رکھنا چاہتے ہیں اب جب میں اس ویب سائٹ کو کہیں بھی لے کر جاؤں گا تو وہ مجھ سے یہ فائل پات مانگے گا یہ فائل پات مطلب یہ والی لوکیشن سی ڈرائیو میں جانا ہے پھر یوزر میں پھر سر محمد ارسلان کے ڈاکیومنٹری میں اب یہ سب جگہ تو نہیں ہوگا کیونکہ سارے پیسی میرے پیسی تو نہیں ہیں یہ میرا پیسی ہے جہاں پر میرا نام آ رہا ہے ٹکے تو اس کا اچھا حل کیا ہوتا ہے اس کا اچھا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس ایک پریکٹس بنائیں گے اپنی اور اس پریکٹس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم کریں گے یہ کہ میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز کلر کرتا ہوں اندھر ایک سب سے پہلے ایک فولڈر بنائیں گے اور اس فولڈر کا نام رکھیں گے میرے ویب سائٹ مائی ویب سیٹ کا فلڈر بنانے کے بعد اس کو کھولنا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے نیو فلڈر اور ایک نیو فلڈر بنانے جس کا نام رکھیں گے css کوپی کر کے اس کو پیس کریں پیس کریں پیس کریں اور دوسرے فلڈر کا نام رکھیں گے js تیسرے فلڈر کا نام رکھیں گے img اور چوتھے فلڈر کا نام رکھیں گے pages ٹھیک ہے یعنی چار فلڈر بنائیں گے اس میں css جائے گی اس میں ساری images save کریں گے اس میں js save کریں گے اور اس میں pages save کریں گے ٹھیک ہے اب اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو میں اس project کو واپس دوبارہ save as کروں گا اور اس بار میں اسے اپنی documentary کے بجائے desktop پہ جا کر میں website میں یہاں پر index کے نام سے save کروں گا اب یہ practice آپ نے لازمی رکھنی ہے کہ جو بھی آپ کا پہلا page ہوگا پہلا page ہمیشہ آپ کا index کے نام سے ہونا چاہیے اور وہ ہمیشہ ان چاروں فلڈر کے باہر میں میں آپ کا اپنے وال어나 بان جانب پہلا بھی ٹھیک ہے جب آپ اس مین پیج پر رہتے ہوئے ان چاروں فلڈر کے اندر ایک ہی طریقے سے ایکسس کرسکیں صحیح اب اس سے مجھور فائدہ کیا ہے مجھور بنفیٹ اس کا کیا ہے جب میں اس پیج پہ رہتا ہوا يمیج کے فلڈر میں جاؤں گا جب میں پکچر اٹھاؤں گا تو ایک پکچر میرے اس میکس کے فلڈر میں ہوگی اور میں جب اپنے ویب سائٹ کچھ لگوں گا تو میں اس کو پورا فولڈر دوں گا صرف انڈیکس کا پیج نہیں جب میں اس کو پورا فولڈر دوں گا تو اس کے پاس امیجز بھی جائیں گی امیجز جائیں گی تو امیجز کا پاتھ جو اس کی فائل ڈیسٹینیشن ہے وہ چینج نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ ان پکچرز کو ایزیلی دیکھ سکے گا مرنہ یہ ایک کیس بہت آئے گا کہ آپ اپنے پاس گھر سے تو پکچر بنا کر لگا کر سب لے کے جائیں گے اور جب اپنے کلائنٹ کو دینے لگیں گے تو کنیز میں آئیکن رہا رہا ہوگا ، جبکہ پکچر نہیں آ رہی ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کی ساری پکچر آپ کی ڈاکیمنٹریز کے اندر ہیں اگر وہ اس فولڈر کے اندر ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے یہاں پہ اپنی امیجز کو سیف کریں گے تو میں در سیف کرتا ہوں اور ابڈیٹ لنک کا ایک اوپشن آ رہا ہے میں اس کو کارتا ہوں نہیں ابھی کوئی لنک آپڈیٹ نہیں کرنی اور میں جو امیج لگائی تھی میں اسی امیج کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں چکے اب ہم چلیں گے اپنی امیجز کی طرف جہاں پہ میرے پاس کچھ امیجز ہیں تو میرے پاس کچھ امیجز یہاں پکچر کے فولڈر میں ہے میں اس کو کھولتا ہوں اور ان تمام امیجز کو میں کوپی کرتا ہوں ان سب امیجز کو میں کوپی کرنے کے بعد اس میں سے جو دبل ہو رہی ہیں میں ان کو کٹ کروں گا اور ان سب کو کنٹرل سی کرنے کے بعد اپنے ویب سائٹ کے فولڈر میں جا کے آئی ایم جی میں جا کر میں ان کو میں آئی ایم جی میں جا کر ان کو پیس کر دوں گا ٹھیک ہے میرے پاس بہت سارے پکچرز آگئی ہیں کہاں آئیں آئیں آئی ایم جی کے فولڈر میں صحیح ہے اور اس کو میں دوبارہ سیوز کرتا ہوں میں نے غلطی سے ایمیز میں سیف کر دیا تھا اس کو میں یہاں انڈیکس میں لے جا کر سیف کرتا ہوں میں ان پہ چاروں فولڈر سے باہر ٹھیک ہے یہاں سیف کر دیا اور نو کر دو اس کو صحیح اچھا اب آجو آپ اپنے اسی ایمیج والے فولڈر پہ دیکھو بھی یہاں اینڈیکس کی فائل یہاں سے ایزیلی ایکسیسیبل ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے میں اپنی پوری ویب سائٹ کو ایزیلی رن کر سکوں گا اکی صحیح یہ میرا ویب سائٹ ہے فرنٹ پیج اکی اب مجھے کیا کرنا ہے اب میں جاؤں گا اپنے ایمیج کے فولڈر میں اور اس کا میں نام رکھوں گا 1 اس کا نام رکھوں گا 2 اس کا 3 اس کا 4 اس کا 5 اور اس کا جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کا رکھیں گے 5 اس کا 6 اس کا 7 یہ ڈبل ہے تو ڈیلیٹ کر دیں 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 15 16 اس کا 7 کیا کرے اکے تو میں نے ترتیب سے سب کے نام رکھ لیا ہے صحیح ہے اچھا اب اس کا بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس سے میرا کوڈنگ بہت آسان ہو جائے گی مجھے بار بار پکچر نہیں سلیٹ کرنی پڑے گی وہ کیسے ہوگا واپس بی می بر پیاتے صحیح ہے بھائی یہاں پہ ایک امراض کا ٹاگ ریڈی کرتے ہیں آئی ایم زی کلوز کرتے ہیں ٹیک کو اور یہاں پہ جا کے src لگائیں گے اور براوز کریں گے ٹیک ہے اب براوز کرنے کے لئے کہاں جانا ہے واپس آپ اپنے دیکسٹوپ پہ جائیں آپ کا مین فولڈر کہا ہے یہ رہا مین فولڈر اور امیجز کے اندر آپ کی ساری امیجز پڑی ہیں اب آپ ملٹیپل سیلیکٹ نہیں کر سکتے ایک امیجز کے اندر ملٹیپل سیلیکشن نہیں ہو سکتے جس ون پہ سیلیکٹ کر لو اکے کرو اب دیکھو کتنا سیمپل سا اپشن ہے کہ وہ امیجز کے فولڈر میں جائے گا اور جا کے جو امیجز بن ہے اس کو اٹھا کے لے کے آسے گا صحیح ٹیک ہے بس اتنا سا کام کرے گا اب یہاں پہ جا کے اس کی ہائٹ کو سیٹ کر لو ہائٹ اس کے ہم کریں گے 200 پکسل صحیح اور اس کی جو ویٹھ ہے وہ ہم کر دیں گے 200 پکسل یعنی کہ ہماری پکسل اسکوائر میں آنے والی ہے صحیح اس کو پری بیو کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ آ رہی ہے اکی اب اس کو بند کرو اور اس کو بند کرنے کے بعد اسی پکسل کو just copy paste 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 صحیح ہے اور تقریبا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کرنا کیا ہے just one کو two بنانا ٹھیک ہے لیکن اب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہی آئے گا کہ جو میرے پاس یہ اتنی ساری ایمیجز ہیں یہ جو میرا فولڈر ہے یہاں پہ ساری پی اینجی نہیں ہیں پی اینجی ایمیج لکھا رہا ہوگا دیکھو یہ ہر ایمیج کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے پی اینجی جے پی اینجی صحیح ہے تو جہاں جہاں پی اینجی ہے وہاں وہاں تو یہ پی اینجی چل جائے گا وہاں وہاں یہ پی اینجی چل جائے گا لیکن جہاں جے پی اینجی ہے وہاں پہ مجھے جے پی اینجی کرنا پڑے گا تو پہلے ہمیں کام کرتے ہیں ہم نمبرنگ کر لیتے ہیں two three four 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 صحیح ہے جب چل آگے دیکھو save changes دیکھو کتنی چاری میں جا گئی ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں آئی جن کا فارمیٹ کا میں نے ابھی آپ کو ایسیو بتایا ٹھیک ہے تو اب دیکھو one two three four five six seven four six seven ٹھیک ہے تو four کو آپ کیا کر دیں جے پی ایزی صحیح ہے six seven کو جے پی ایزی جے پی ایزی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے eight nine ten nine ten کو بھی آپ کو جے پی ایزی کرنا ہوگا جے پی ایزی اور جے پی ایزی ٹھیک ہے eleven twelve thirteen fourteen fourteen fifteen sixteen sixteen تک کرنا ہے تو اب ہم اس کو کو کوپی کر لیتے ہیں پی پیسٹ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اب ٹھیک ہے ہمارا کام اب آپ چلا کر دیکھو آپ ساری ایزی آ جائیں گی نہیں آئی کئی فورمیٹ کا ایش ہو آیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایزی کا اضافی آ رہا ہے ہمیں اس ایزی کو اٹھانا ہوگا صوری صرف ای کو اٹھانا ہوگا جس کی ویسے ہماری ایزی وہاں پر ڈسپلی نہیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے چلا آکے دیکھیں ٹھیک ہے ساری ایزی آ گئیں آپ کے پاس ایک پراپر گیلری بن گئی آپ کی ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے آپ نے ویب سائٹ پر دیکھا ہوگا وہ ایک پراپر گیلری بن گئی ٹھیک ہے اب اِمَیجز کے ساتھ ایک اور جو ایمپورٹنٹس més ذہن میں آئی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں میں اسی ہیڈنگ کو کوپی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اسکو چلاتا ہوں تو آپ نوڈ کرے کہ مائی گیلری نیچے لائن میں آ رہا ہے لما میںیاں چینج نہیں کئ ہی میں نے لائن چینج نہیں کی لائن یہاں سے چینج نہیں ہوتی یہ دیکھو یہاں بھی تو میں line change کر رہا ہوں لیکن جب میں اس کو چلا رہا ہوں تو images کیوں نئی line میں نہیں آ رہی یہ my gallery کیوں نئی line میں آ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں پر دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے tags ہوتے ہیں جو کہ پوری line کو اپنے under میں consist کر لیتے ہیں ان کے سامنے دوسرا کوئی tag پھر نہیں آ سکتا ٹھیک ہے تو اس topic کو بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ heading جس طرح سے کیوں نہیں آ رہی ہیں جس طرح سے images آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو فیلال کے لئے ہمارا اتنا کافی ہے اور اتنا کافی کرنے کے بعد ہم آگے جا کر پھر اگلے الیکسر میں یہ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر borders کیسے لگتے ہیں ان کی designing کیسے ہوتی ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلی class میں کرتے ہیں